سر میں باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں آئی ویش کے سر یہاں پہ گرمنٹ کے وہ دو منسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت بڑی شخیہ مار کے گئے تھے اپنی چھبیس آئینی ترمیم کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم دنیا کو اور آگے سے یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو مخاطب کر رہے تھے کہ جی پانچ چھے آپ کے بڑے اچھے بچے تھے جنہوں نے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ہماری طرف آگے آپ سکتر لوگ بھی اگر آنا چاہیں تو ہماری پارٹی کی طرف آ جائیں تو سر دے ہف دی آرڈیسٹی ٹو سپیک ہیئر لوگوں کا اغوا کرنے کے بعد تو اگر میری خواہش ہے کہ وہ دونوں یہاں پہ موجود ہوتے تو میں ان کو جواب دے دوں کہ سر انہی کی ایک ٹک ٹاک وزیرعالہ ہے جو کہ چٹی انپڑ ہے جو مہر شرافت علی سے ہار چکی ہیں وہ کہتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کے جگہ باثروم میں ہوتی ہے میں پی ایم ایلین سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہمارے بندے اغواہ کیے کتنے لوٹے آپ نے مریم نواز کے باثروم کے لئے جمع کیا اور کتنے لوٹوں اس کو چاہیے اور اس کا کرنا کیا ہے پھر سر اس کے بعد آگے سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں کھڑے آپ کا جو بانی چیر میں نے امران خان آپ تو اس کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی تقریر نکال کے دیکھ لے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں جب میں نے قدم بڑھا ہے جب میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا اگر آپ کا گلہ آپ کے لیڈر کو آپ کی پارٹی سے تو آپ ہم پہ خوصہ کیوں نکال رہے ہیں ہم تو اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور امران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے اور اسے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا آپ نے اپنی لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا سر میں چاہتی ہوں کہاں میری بات ذرا غور سے سنیں مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گسیٹ کے نکالا گیا اور سر میرے سر کے اوپر دپٹا نہیں تھا سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں میں دو دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ امران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں تو سر میری آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی گئی میرے سر کے اوپر دشہ درگوی کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میڈرہ غازی خان نہاق جیل کٹنے کے بعد یہاں آکے کھڑے ہوکے آپ کی فستائیت کا مقابلہ کر رہی ہوں اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹر اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہیں تو یقین کریں سپیکر صاحب کہ پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اکاموں کے اوپر نائی کیم اکامے کے اوپر چپراسی کے اکامے کے اوپر اس وقت لندن اور جدہ بھاگ جکے ہوتے تو تانہ اس کو مارے جو آپ برداشت بھی کر سکے اب سر انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی پذیرائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے چبیس بھی آئینی ترمیم کروائی ہے سپیکر صاحب ان کو ساری انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریسٹ ہے سر میں اس میں ساٹھ کے قریب ججز ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر میں ان کے بارے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کے اخباروں میں شہ سرخیاں لگیں ہیں ان کے چھوڑیس بھی آئینی ترمیم کی جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں ہیومن رائٹس کے اوپر پوری اترتی ہے نئے لوگ کے اوپر پوری اترتی ہے اور آپ نے ادلیہ کے پر کار دی ہیں پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کے آپ نیچے دے دیا جو الحمدللہ ساری کے ساری فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں ایک بندہ بھی ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا ہے ایک بندہ بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا ہوا ہے سب کے سب فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں اس کے نیچے انہوں نے ادلیہ کے پر کارتنے کی کوشش کی ہیں بڑی آپ شوخیاں مارتی ہیں چبیس بھی آئینی ترمیم کے اوپر آپ نے غریبوں کے لیے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی ہے تو شاید لوگ آپ کو پذیرائی دیتے آپ نے بھوکے ناداروں کے لیے کوئی یہ انصاف دینے کے لیے آپ نے لوگوں کے غریبوں کے لیے عوام کے لیے آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی ہے تو شاید آپ کا لوگ ساتھ دیتے لیکن نہیں اب اس سر میں ریپورٹ کے مطابق آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سر چودہ جون دوہزار انیس کو جب پرائی منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تر سر یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو اپنا ہوم سٹیشن مقرر کیا اور اس کی پوزیشن ریسٹور کی اور کہا کہ جتنے بھی یوئن کے آفیسرز ہیں سر اپنے ہاؤس کو تو ذرا آئین آرڈر کریں سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اپنے ہاؤس کو آرڈر جی آرڈر ان دہ ہاؤس یہ تشریف رکھیں ممبران پلیس بیٹھ کے بات کریں اور آستہ بات کریں اور لوبیز میں جائیں پلیس نہیں سر یہ بات ہی نہ کریں جی بولیں آپ سر چودہ جون دوہزار انیس کو یونائٹیڈ نیشن نے جب پرائی منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے اسلامباد کو اپنے تمام یونائٹیڈ نیشنز کی عملے کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ریسٹور کر دیا اس کو اپنا سر ہوم سٹیشن اسلامباد کو قرار دے دیا سر میں سمجھتی ہوں کہ جب یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو کیپیٹل کو ریسٹوریشن کر دیا کہ تمام لوگ اس میں جو ہے وہاں زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے لوگ تو سر یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تھا اس کی سر ایویلیویشن کی گئی تھی اسلامباد کی کہ جس میں نہ کسی کی عزت اچھالی جاتی ہے نہ کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے نہ ہیومن رائٹس کی والیشن ہوتی ہے بلکہ یہ سیف جو ہے وہ سیٹی تا فیمنیز کے لیے ایون کی یونائٹیڈ نیشنز کے لیے سر اس کے بعد ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ریپورٹ آتی ہے جب بھی میری لیڈر عمران خان کی حکومت تھی تو سر دنیا کے ٹاپ ٹین کیپیٹلز میں اسلامباد انگلینڈ کے بعد سرویس ڈیلیوری کے لیے اسلامباد کا نام آیا ٹاپ ٹین کیپیٹل اف دہ ورلڈ میں جو سب سے سیفیس تھے اور سب سے بیسٹ اور سیکیورٹے اور سر سرویس ڈیلیوری میں ابھی سر دوزار چوبیس کی ریپورٹ دیکھ لیں اسلامباد کو جس میں ایمبیسیڈر جس کو یون نے اپنا ہوم سٹیشن قرار دے دی جاتا عمران خان کی حکومت میں کیا سر یہ ابھی بتا سکتے کہ پاکستان کا اسلامباد کا دنیا کے کیپیٹل میں کونسا نمبر ہے آخری نمبر بھی نہیں ہے سر کیونکہ اب اگر آپ اسلامباد کی تصوریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے اسلامباد کو جس میں تمام دنیا نے کیپیٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا سر اس کو تو انہوں نے ابڈکشن کا اڈا بنا دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے وہاں تو سر انہوں نے لوگوں کو اغواہ کرے کہ اسلامباد کو اڈا بنا دیا ہے وہاں سر پگڑے اچھالنے کا اڈا بنا دیا ہے لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کو اغواہ کرنے کا اسلامباد کو اڈا بنا دیا ہے صرف کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلامباد کا ایمج یا پاکستان کا ایمج جنہوں نے کیا کر دیا ہے صرف اپنی خواہشات کے لیے صرف اپنی بیویوں کے تو جہاں ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں صرف دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اغواہ کرتے ہیں ان کی چادریں اتارتے ہیں پارٹی خواتین کو پر حملہ کرتے ہیں صرف دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو جس نے ذریعہ دیا جس نے شعور دیا آپ نے اس کو جیل کی کال کٹڑے کے اندر رکھا آئیسولیشن میں رکھا آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے نہ حق جیل کے اندر ڈالا پھر آپ نے علیمہ خان کو ان کی بہنوں کو آپ نے عزمہ خان کو جو ان کی زددار بہنیں آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا تشریف رکھیں نو کروس ٹاک تشریف رکھیں ابھی ایک بزنس کا آئیٹم رہتا ہے ابھی وہ بھی لینا ہے چلیں بائنڈ اپ کریں پلیس صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چکھنے چاکھنے سے کام نہیں ہوگا اگر ان کو چبیس وعائینی ترمیم کے ذریعے پی ڈی ایم کا حکومت کو کوئی پذیرائی ملی ہے نا تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے ان کے ناخون کھینچنے سے ملی ہے بہنوں بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے سے ملی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح ڈیٹھ سور پکستان پیپر کے اوپر اپنے پیٹلٹس گرا کے بہانہ بنا کے میرے لیڈر کو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چاٹ کے نام سے یاد رکھے گی آپ نے بوٹ چاٹے آپ نے لوگوں کو اغوا کیا یہ پارلیمنٹیرینز نہیں یہ لیں گے ماشاءاللہ سر لوگ کی میں آئیں بہنے بیٹی اغوا ہو گئی اور آپ کو ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمانی اس کے آپ کو فکر ہے سر آپ بھی سیوان و متخیبوں کے آئے ہیں اگر آپ کو آپ کی کمرے سے اغوا کر کے گسیٹ کے لے کر کہا جائے جائے آپ کے چے آنکھوں کے اوپر پر پٹی بان دی جائے کالی آپ کو دشتگردوں کے سرگل کے طرح آپ کے موہ کے اوپر بھی کالی چادر ڈالی جائے تو سر آپ کیا نوٹس لیں گے آپ کے امان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو کوئی سر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم آپ سے یہاں پر سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھبے کے اوپر نام لکھا جائے گا عمران خان کو آپ نے ایک سیپٹ کرے انشاءاللہ یہ چبیس وائینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے عمران خان تو اتنا بہادروں کے جیل سے کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے لئے بار آکے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی تو قزوم نواز جب گاڑے کے اندر ہوا میں لے رہا رہی تھی نا کرین کے ذریعے تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکلاتا ہمارے تو پرامن لوگ آپ ہر شخص کے اوپر لاکھوں کے لحاظ سے تھوک کے لحاظ سے آپ نے شرگردی اور غداری کے مقدمے کرتے ہیں میں سلود پیش کرتی ہوں اپنے تمام امنیس کا کہ آپ بکنی آپ درینی آپ جھکے نہیں ہیں اور اپنے بہادر لیڈر عمران خان کا آپ نے ساتھ دیا ہے بہت شکریہ